بسم اللہ الرحمن الرحیم, اسلام علیکم آج کی ویڈیو کو جو ٹوپک ہے وہ وی ٹیک ہے وی ٹیک کیا چیز ہے اسے گاڑی کے اندر کس مقصد کیلئے لگایا جاتا ہے اور اس سے کیا آہ اچیو کیا جاتا ہے گاڑی کے اندر کیا پراؤگرس اس سے لی جاتی ہے تو آج بات کریں گے اس کے اوپر اور دیکھیں گے کہ اس کا کام کرنے کا کیا کس پرنسپل کی اوپر ایک کام کرتا ہے اور اگر اس کے اندر اگر اس کے اندر خرابی آجا تو اگر ہم گاڑن کے اندر کیا کہ پرابرم آ سکتی ہے اس کے اوپر آج ڈیٹیل میں بات کریں گے اور اس لیلیٹڈ جو کوڈ بنتے ہیں عام طور پر پی بارہ انسٹ اور پی ایک آزار نو ون ڈبل ڈیرو نائن عام طور پر آپ نے گاڑیوں کے پیچھے جو لوگوں دیکھتے ہیں وی ٹیک کا اور ڈیفرنٹ نام ہوتے ہیں جس میں وی ٹی وی ٹی وی ٹی وی ٹی وی آئی وی ٹیک اس طرح مختلف ہے اس کی اب ریویشن آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں جیسے جو اس کا بیسنگ وی ٹیک کا جو اب ریویشن ہے انٹیلیجن ویریابل وال ٹائمنگ ویڈ لفٹ الیکٹرونک کنٹرول سسٹم تو یہ ساری ٹیکنولوجی ایک ہوتی ہے لیکن کمپنیاں اپنے اپنے برینڈ کے ساتھ سے اس کو دھڑا سا اس کا نام چینج کر دیتی ہے باقی جتنی بھی ٹیکنولوجی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے تو ویڈیو کو لاس تک دیکھیں ویڈیو کرتے ہیں شروع تو وی ٹیک کے کوئی ایکچوئیٹر جو ہے وہ کچھ اس طرح سا نظر آتا ہے اس کے پیچھے ایک موٹر لگی ہوتی ہے اور اس کے اندر دو پی سی ایم سے دو بائر کی سپلائی آ رہی ہوتی ہے گانے میں اس کی شکل صورت تھوڑی سی مختلف ہو سکتی ہے لیکن کام ایک ہی ہوتا ہے اور ٹیکنولوجی بھی ایک ہوتی ہے پیچھے اس کی موٹر لگی ہوتی ہے جب سگنل ملتا ہے تو یہ کھلتا ہے پھر سگنل ملتا ہے اسی ایم سے تو بند ہو جاتا ہے لوکیشن کی بات کریں تو یہ انجن ہیٹ کے ساتھ ہی آپ کو ملے گا کسی کی انجن کی ایٹ کو پر ملے گا کسی کی انجن ہیٹ کے ساتھ کے ساتھ یہ ڈریکٹلی جڑا ہوتا ہے تو اب اس کی فنکشن کی بات کریں تو جیسے آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ وی ٹیک کے جو ہے وہ انٹیک کیم شافٹ کے بلکل ساتھ جڑا ہے جو تو یہ جب اس کو پی سی ایم یا ای سی ایم سنگنل دیتا ہے تو اس کی موٹر اپریٹ ہوتی ہے اس کے آگے جو سراغ ہیں وہاں سے آئل جو انجن آئل ہے اس کے ذریعے جو یہ کیم شافٹ کے اوپر پریشر دیتا ہے انٹیک کیم شافٹ کے اوپر اور انٹیک جو کیم شافٹ ہے اس کا میکنیزم ایسے بنا ہوتا ہے کہ میکنیکلی کہ اس کے اوپر جب پریشر آئل کا ملتا ہے وہ تھوڑی سی انوانس ہو جاتی ہے اب اس انوانس اور ریٹائر کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ایک سادہ انجن کے اندر ہائی سپیڈ اور لو سپیڈ یعنی کہ ہائی آرپی ایم پر اور لو آرپی ایم پر سیم وال کھلنے اور وال بند کرنے کی ٹائمنگ ہوتی ہے یعنی کہ انجن کھڑا ہے تب بھی اتنی دیر وال کھولے گا اتنی مکشن انٹر ہوگا اور جب انجن ہائی سپیڈ پر چال رہے تب بھی اتنی ایر انٹر ہوگی اتنی فیول انٹر ہوگا جس سے کیا ہوتا ہے کہ فیول ایفیشنسی اس لیول کی نہیں مل پاتی لیکن جب وی ٹیک ہوتا ہے تو جب انجن آرپی ایم سلو یعنی کہ لوڈ کے بغیر انجن جو ہے وہ گھڑا ہے سٹارٹ ہے لیکن انجن گاڑی کھڑی بھی ہے انجن کے اوپر زیادہ لوڈ نہیں ہے تو وی ٹیک اس ٹائم اس کے اندر کم وال کھولتا ہے انٹیک والے یعنی کہ اس کے اندر کم ایر اور کم فیول جاتا ہے جس سے گاڑی لو آرپی ایم پر بلکل ٹھیک وہ کھڑی رہتی ہے لیکن جب جیسے ہی آرپی ایم بڑھتا ہے گاڑی کی سپیڈ بڑھتی ہے تو وی ٹیک اس کو انوانس کر دیتا ہے وی ٹیک کے ذریعے پی سی ایم جب وی ٹیک کے ذریعے اس کو اپریٹ کرواتا ہے اور کیم کو انوانس کرواتا ہے اب اسے کیا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ دیر جب ہائی آرپی ایم میں زیادہ دیر وال کھولتا ہے اور اس کے اندر زیادہ آئے اور زیادہ فیول جاتا ہے جس سے گاڑی کی جو مخوراک ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے انجن کی اور اس سے فیول ایفیشنسی بھی ملتی ہے یعنی کہ لو سپیڈ کے اوپر اسے کم فیول دیتا ہے اور ہائی سپیڈ کے اوپر اسے زیادہ فیول دیتا ہے زیادہ وال کھولتا ہے جیسی میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو سائیڈ والے کیم کے لپ ہے وہ سائیڈ والے صرف روکر کو ٹچ کر رہی ہے یعنی کہ یہ لو ارپین پر انجن ہے اور اس کو صرف کم اور اس کے وال کھولے جا رہے ہیں اب جیسے وی ٹیک کو یہ دیکھیں سگنل ملتا ہے یہاں سے آئل آگے شفٹ ہوتا ہے اور کیم کو پریشر دیتا ہے اور کیم انوانس ہوتی ہے اس کی سینٹر والی جو لوپ ہے وہ اس کے راکر کو زیادہ پشت کرتی ہے اور وال جو زیادہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اب جو اس کے سائیڈ والے راکر ہیں اس کو سینٹر والے جرن کے جو گرین والا راکر ہے اس نے کیسے پکڑ لیا ہے تو اس کے اندر بھی ایک میکنیکلی میکنیزم ہوتا ہے جو آئل کے ذریعے کام کر رہا ہوتا ہے وہ میں آپ کو دکھ Kommers کو ایک ساتھ پریس کر رہے ہیں لیکن جو سینٹر والا راکر ہے وہ دونوں سائیڈ والے راکر کے ساتھ ٹیک چنئی ہے کیونکہ ابھی انجین جو ہے وہ لو سپیڈij کے پر ہے تو جیسی انجین ہائی سپیڈ پہ ہوگا بھی ٹیک انگیز ہو گا تو ان کے درمیان میں ہمیں آپ جو دیکھ سکتے ہیں آپ پھلے رنگ کی وہ آپس میں انگیز انگیز ہوتی تو اب بات کرتے ہیں وی ٹیک فیلیئر سینٹمز کی تو اگر گاڑی کے اندر وی ٹیک کا خراب ہوتا ہے تو گاڑی کے اندر کیا کا پروبلم آ سکتی ہے نمبر ون یہ کیونکہ پی سی ایم ای سی ایم سے کنٹرول ہوتا ہے تو چیک انجن لائٹ آن ہو جاتی ہے اور ہم طور پر اس سے جو کوڈ بنتا ہے وی ٹیک فیلیئر کا وہ پی بارہ انسٹ ہے اور دوسرا جو وی ٹیک سٹک ہونے کے اوپر کوڈ بنتا ہے یعنی کہ سٹک مینز کے جب جم جاتا ہے وی ٹیک تو اس کے اوپر کوڈ بنتا ہے پی ون ڈبل ڈیرو نائن پی اے ایک ہزار مہو ٹھیک ہے یہ سٹک ہونے پر کوڈ بنتا ہے ہم طور پر تو اس کی جو وجہات ہیں یہ کہ کیوں بنتی ہے ایک اور اس کا جو بی ٹیک خراب ہونے کے اوپر جسا دو بڑی پرابلم آ جاتی ہیں نمبر ون اس کے اندر ایک تو فیول ایفیشنسی کافی زیادہ ڈاؤن ہو جاتی ہے اور پلس دوسرا جب گاڑی کو ایکسرلیٹ کرتے ہیں ہائی آرپی ایم لو آرپی ایم پر بلکل ٹھیک کام کرتا ہے لگن جیسی آپ ہائی آرپی ایم پر اس کو ایکسرلیٹ کرتے ہیں ہائی آرپی ایم پر انجن کو لے کے جاتے تو وہاں پر انجن بجائے اٹھنے کے وہ بیڑ جاتا ہے یعنی کہ اس کے اندر جو پاور ہے وہ کافی زیادہ لوس ہونا شروع ہو جاتی ہے وی ٹیک خراب ہونے کی وجہ سے تو آگے بات کرتے ہیں کہ وی ٹیک خراب ہونے کی کیا کیا قاضی تو ہو سکتے ہیں ریزن سے ہو سکتے ہیں تو نمبر ون پر وی ٹیک جو کام کرتا ہے وہ انجن آئل کے اوپر کام کرتا ہے اگر انجن آئل کم ہے انجن کے اندر تو بھی وی ٹیک اپنا فنکشن ہے وہ پروپر نہیں کر پائے گا کمپلیٹ نہیں کر پائے گا سیکنڈ اگر آئل ڈلٹی ہے یعنی کہ آئل کے اندر کچرا وغیرہ ریت وغیرہ کسی وجہ سے گئی ہے تو بھی وی ٹیک کے اندر مسئلہ آ جاتا ہے وی ٹیک اس وجہ سے سٹک ہو جاتا ہے اور اگر آئل ایک اور اس کے ساتھ میکنیکلی مسئلہ بھی آتا ہے کہ جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو راکر آرم کے اندر جو پن جوتی ہے وہ انگیج دس انگیج ہوتی ہے جس کی وجہ سے بھی وی ٹیک کے اندر مسئلہ آ جاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک ٹائم میں سارے راکر آرم کی جو پنس ہے وہ خراب ہو جائیں ہو سکتا ہے کہ ایک سلنڈر کا حراب ہے دو سلنڈر کا حراب ہے وہ گاڑی آپ کو بتا بھی جاتی ہے کوٹ دے جاتی ہے کہ فلانے سلنڈر میں وی ٹیک پرابلم کر رہا ہے اس کا کوٹ بن جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو یہ بارہ وولڈ کے اوپر کام کرتے ہیں اس کو ہم کھول کے اس کو بارہ وولڈ دے کے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ وی ٹیک کام کر رہا ہے کہ نہیں کہا رہا ہے اس کی جو موٹر ہوتی ہے جب آپ پیچھے اس کو دو وائر نیگٹیو پوزیٹیو دیتے ہیں جس طرف مرضی آپ دے دیں وہ اپریٹ کرتا ہے اندر سے آپ کو آواز بھی آتی ہے اور اس کے جو جو خانے ہیں جس سے آئل انٹر ہوتا ہے اور آؤٹ ہوتا ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ایک موٹر ایسے آن آف آ رہی ہوتی ہے جس سے انسان کو سمجھا رہی ہوتی ہے تو اس کا صاف کرنے کا طریقہ کار بھی بتاتے ہیں کہ اگر اس ٹیک ہو جائے تو اس کو آپ کھول کے کیسے صاف کر سکتے ہیں انجن ہیڈ کے ساتھ کے ساتھ اس کا جو دس ایم ایم کا بولڈ لگا ہوتا ہے وی ٹیک کے اوپر سمپل آپ نے اس کا بولڈ کھولنا ہے اس کا جو وی ٹیک ہے اس کو آپ نے ایزی لی بار آ جاتا ہے اس کے اوپر ایک سی لگی آتا ہے تاک اس کا آئل لیک نہ ہو شروع میں اس کے تو یہ اس طرح سا وی ٹیک ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک موٹر ہوتی ہے جس کے ذریعے آپریٹ ہوتا ہے تو اگر یہ سٹک ہو جائے تو میں نے آپ کو جو کوڈ بتایا تھا پی آہ پی ون ڈبل ڈیرو نائن اس کا جو سٹک ہونے پر کوڈ بنتا ہے یہ اس کی ساتھ جالی ہیں اور اس کی جو لائنیں ہیں جب یہ آن آف ہوتا ہے تو اس کے اندر سے جو آئل نکلتا ہے وہ پریشر دیتا ہے کیم کو اور کیم انوانس ہوتی ہے اور ریٹائر ہوتی ہے اس کو آپ سمپل ڈبل ڈی فورٹی سے یا جو کار بیٹر کلینر آتا ہے اس کے آرام سے اس کو ایزی لی صاف کر سکتے ہیں اور اس کو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اگر آپ کرنٹ دے کے ایک دفعہ اس کو پریٹ کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں بیٹری سے بارہ وولٹ سمپل آپ نے بیٹری سے بارہ وولٹ دینی ہے اور کوشش کریں کہ جب اس کو صاف کرنے لگے ہوں تو بیٹری سے بارہ وولٹ دے کے اس کو کلینر مارے تک کہ اچھے سے صاف ہو جائے تو امید ایک ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ویڈیو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں مجھے دیکھ لیوٹر تک لی اجازت اللہ حافظ